اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیو موبائل فور جی پلس اس کا پاسورڈ کس طرح انلاک ہوتا ہے اور لوگو پہ اگر سٹک ہو جائے یعنی کہ کیو موبائل پہ ہی رکھا رہے تو آپ کس طرح اس کو ٹھیک کریں گے تو دوستو سی ایم ٹو کا ٹول آپ نے ایس پی ڈی ٹو اوپن کر لینا ہے اور اس کا جو سی پیو ہے وہ آپ نے ایٹی نائن ٹوئنٹی یعنی کہ انانویں بیس ای یہ سلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈنٹی فائی کرنا ہے دوستو اگر آپ کے یو ایس بی ڈرائیور ہوئے تو آپ یہ ایڈنٹی فائی کر لیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایڈنٹی فائی کر لیا ہے اور اس کا مارڈل شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ انانویں بیس ای سلیکٹ کرنا ہے تو دوستو اس کی بوٹ کی ہے وہ کال والا بٹن ہے یس جس سے کال یس ہوتی ہے وہ بٹن دبا کے آپ نے اس میں کیبل لگانی ہے تو اس کی میں سب سے پہلے فلیش فائل ریڈ کر لیتا ہوں تاکہ دوستو اگر میں اس کو جب فارمیٹ کروں تو ڈیڈ بھی ہو جائتا تو میں اس کو ریکاور کر سکوں تو یہ دوستو میں نے ریڈ جو ہے اس کے اوپر کلک کر دی ہے اب کال والا بٹن دبا کے تو اس کو کیبل لگانی ہے تو ابھی دوستو میں نے کال والا بٹن دبا کے یہ میں نے کیبل لگا دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل مارا کنیکٹ ہو گیا ہے اور یہ ابھی اس نے کچھ ہی دیر میں اس کا سافٹ ویر ریڈ کر کے ہمیں دے دینا ہے تو دوستو میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کیا ہوئے تاکہ آپ دوستوں کا ٹائمز آیا نہ ہو اور جلدی جلدی یہ ہمیں ریڈ کر کے دے دے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم سے لوکیشن پوچھ رہا ہے تو میں اس کو دیکھ سٹاپ پہ لوکیشن دے رہا ہوں اور میں نے اوکے کر دیا اور اب یہ ریڈنگ شروع ہو گئی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جلدی جلدی اس کو یہ ریڈنگ ہو رہی ہے آپ کا اتنی تیزی سے نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ویڈیو فاسٹ کی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نو کر دیں اس کو تو یہ میں بھی اس کو نو کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم نے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پاسورڈ کیسے انلاک کرنا ہے اور اگر لوگوں پہ سٹک ہو جائے تو وہ کس طرح ٹھیک کرنا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی اوپر ہم نے پہلے فلیشر پہ کلک کی تھی اب ہم نے جانا ہے سروس میں تو یہ سروس پہ کلک کرنی ہے اور آگے آپ نے یہ جو فارمیٹ ایف ایس لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینی ہے آگے کچھ نہیں چھڑنا اگر کوئی اور لفظ لکھا ہوا ہے ڈیفالٹ ری سیٹ سیٹنگ پلاس ایف آر پی کے علاوہ کچھ اور ہے تو آپ اس پہ رکھ کے فارمیٹ ایف ایس پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہ دوستو میں نے فارمیٹ ایف ایس پہ کلک کی ہے اب میں موبائل کو کنیکٹ کرتا ہوں جلدی سے تو موبائل کو ویسے ہی بیٹری نکال کے اب مجھے دوبارہ سے ڈال کے تو پھر یہ کال والا بٹن دبا کے کیبل لگانی پڑے گی تو یہ دوستو میں نے کیبل ابھی اس میں لگا دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ ہو گیا ہے فون اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ فارمیٹ جلدی ہی ہو جائے گا تو ابھی اس کی بوٹ ڈن ہو گئی ہے اس کے بعد اس نے اس کو موبائل کو فارمیٹ کرنا ہے تو دوستو آپ یہ اسی طریقہ سے اپنے موبائل کو لوگو پہ سٹک ہو تو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج کے ہماری دوستو یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی میں امید کرتا ہوں اگر دوستو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کی اس نے یوزر ڈیٹا چیزیں انفارمیٹ کر دی ہیں تو میں ابھی موبائل آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موبائل ویلکم مینیو پہ آ چکا ہے اور اس کو نیکسٹ نیکسٹ کر کے جس طرح انڈرائیڈ فون کو آگے چلاتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہم نے ایکٹیویٹ کر لیا ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی